مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں چزاک اللہ اببہ نے اگر بیوی کی اجازت کے بغیر کسی کی بچے کو گھر میں لاکے رکھ دیا تو بیوی پر اس بچے کو پالنا واجب نہیں ہے زبردستی آپ کسی کی اولاد اپنی بیوی کے پنی تھوپ سکتے اخلاقا پال لیں تو بہت اچھی بات ہے اس طرح کسی خاتون نے لاکے ڈال دیا شوہر کے متھے تو وہ بھی نہیں آج کل یورپ امریکہ سے کالز آتی ہیں اللہ معاف فرمائے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے وہاں یہ بھی ہونے لگا ہے کیونکہ وہ لوگ زنا والی اولاد کو بھی اولادی مانتے ہیں اسلام میں جو زانی ہے جو زنا سے بچہ پیدا ہوگا شریعت زانی کا اس سے رشتہ نہیں مانتی سمجھ رہے ہو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا زانی سے تو اب کیا کرتے ہیں وہاں بعض جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں بعضوں کے حرب سب سے بدگمان نہیں ہو بھائی وہ زنا سے بچہ پیدا ہوا وہ بچہ لاکے کیونکہ گورنمنٹ تو اس کو آپ کا بچہ مانے گی جس نے زنا کیا ہے تو اب وہ بچہ لاکے بی بی کو پکڑا دی ہے کہ اس کو پالو یہ بھی ظلم ہے عورت پر آپ اپنی بی بی سے وہ بچہ سوکن کا بچہ نہیں پلوا سکتے تو زنا والا بچے کو تو شریعت آپ کا بچہ مانتی نہیں ہے اس کا باپ سے جو طبی اور سائنسی لحاظ سے باپ ہے اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے نہ ویراست میں کسی بھی چیز میں رشتہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں بات کو پھر اس کو پالے گا کون اس کو وہ ماں پالے گی جس نے جھنائے جس نے زنا کیا یا گورنمنٹ پالے گی سمجھ رہے ہیں یا کوئی فی سبیل اللہ اس کو خوشی سے پال لے تو اعلق بات ہے زانی کا اس سے رشتہ نئی اسلام مانتا ہی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے الولد للفراش اور بچہ اسی کا ہے جس کے گھر میں پیدا ہوا یعنی ثابت ان نصب بچہ تو بچہ ہے جو ولد و زنائے وہ نہیں ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاکاللہ